یہ جیسا کہ ہمیں معظوم ہے کہ ہمارے پاس تین ٹینسز ہیں تو ان تین ٹینسز کو ہم آگے تلاتے ہیں تو یہ ٹائم لائن ہمیشہ کہتی ہے کہ پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کو کیسے سمجھے جائے پریزنٹ ہمارا موجودہ زمانہ یعنی جس وقت ہم موجود ہیں پاسٹ ہمارا ماضی ہے اور فیوچر ہمارا مستقل ہے تو اس طرح سے تین ٹینسز بنتے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل تین ٹینسز ہیں پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر آگے ان ٹینسز کی مزید فارمز ہیں جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں انڈیپنٹ، کنٹینیوز، پرفیکٹ اور پرفیکٹ کنٹینیوز آج ہم ان تمام فارمز کے حوالے سے جو کہ ہم پہلے بھی جان چکے ہیں کہ ٹوٹل پیل فارمز اور فرنسز ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے تو ان تمام پہل فارمز اور فرنسز سے پڑھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہوئے آج صرف ہم پرفیکٹ کنٹینیوز کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ پرفیکٹ کنٹینیوز فارم جو ہیں اس کو کس طرح سے ڈسکس کرنا ہے کیسے دیکھنا ہے یہ آج ہم ڈسکس کریں گے یہ پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینسز ہیں اس کو سٹڈی کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اگلے لیکچر کیسے کے جانب لیکچر کیسے کے جانب پریزنٹ پاس فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز کو پڑھیں گے اور اس کی نشانیاں ہمارے پاس جیسا کہ آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہیں کہ جب کام جاری رہتر مکمل ہو چکا ہوں اس کے لیے جو فارمولا ڈریب کیا گیا ہے وہ سبجیکٹ ہیلپنگ ورگ اس کے ساتھ بین کا اضافہ کریں گے ورگ کی آئین جی فارم ہوگی اور اس کے بعد اوبجیکٹ ہوگا اور اگر اس سنٹینس میں وقت شامل ہے یعنی دو بجے سے تین بجے سے چار گھنٹے سے تو اس کے ساتھ سینس یا فار استعمال کریں گے ہمیں پتا ہے کہ پریزنٹینس کی جو نشانی ہے وہ سنٹینس اُلدو کے فکرات میں ہے وغیرہ پر ختم ہوتا ہے جبکہ باس تھا تھے اور گی پر ختم ہوتا ہے فیوچر گا کے اور گی پر ختم ہوتا ہے اور پریفیکٹ کنٹینیس جو ہے اس کے نشانی یہ ہے کہ اس میں سینٹینس میں تا رہا تی رہی تے رہے یعنی آخری لفت سے پہلے تا رہا تی رہی اور تے رہے آتا ہے یعنی توتل بنا تا رہا ہے پریزنٹ پر فیکٹ کنٹینیس تا رہا تھا پاسٹ پر فیکٹ کنٹینیس تا رہا ہوگا فیوچر پر فیکٹ کنٹینیس تو آئیے چلتے ہیں آگے کی جاندی پریزنٹ پاسٹ اور پرفیکٹ پریزنٹ پاسٹ اور فیچر پرفیکٹ کنٹینز کو کیسے بناتے ہیں جیسے کبھی ہم نے چاہدہ یہ لکھا ہوا ہے وہ اس گھر کو بناتا رہا ہے یہ تارہا ہے اس سے پہلے آگیا ہے یہ شو کرتا ہے یہ پریزنٹ ہے جبکہ تارہا ہی شو کرتا ہے کہ یہ ہمارا پرفیکٹ کنٹینز دینس ہے اس طرح سے پاسٹ کے لیے تارہا تھا اور فیچر کے لیے تارہا ہوگا آتا ہے تو فارمولا ہمارے پاس جو مین ہے سبجیکٹ ہیلپنگ ورگ پلس بین پلس ورگ کی پرس فارم کے ساتھ آئے جی اور اس کے بات آبجیکٹ ہے تو اس طرح یہ سنٹنس بنا سبجیکٹ وہ ہی ہیز بین بیلدنگ دس ہاؤز یعنی سبجیکٹ کی جگہ پر ہم نے ہی لگا دیا ہیلپنگ ورگ چونکہ آخر میں ہے آتا ہے اس میں ہیز بین کا استعمال ہوگا ورگ اس میں بیلڈ یعنی بنانا اس کے ساتھ آئے جی کا استعمال کیا بیلڈنگ ہو گیا دس ہاؤز یہ اوپجیکٹ ہے اسی طرح سے پاس میں ہی ہیڈ بین بیلڈنگ دس ہاؤز یعنی ہیز کی جگہ پر ہم نے ہیڈ کو لگا دیا اور فیوچر میں ویل ہیب بین یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس ہیلپنگ ورگ کی جگہ پر ہم نے ہیز بین پریزنٹ کے لیے ہیڈ بین پاس کے لیے اور ویل ہیب بین فیوچر پروٹیکٹ کے لیے لگانا ہوتا ہے اگر اس سنٹینس میں ہمارے پاس جیسا کہ ٹائم آ جائے ٹائم شامل ہو جائے تو جیسا کہ ہمارے پاس ہی ہے کہ وہ دو سال سے اس گھر کو بناتا رہا ہے اس میں ہمارے پاس ٹائم فیکٹر آ گیا تو اس شروف میں ہم نے اس میں سینس اور فورگی اسعمال کرنا ہوتا ہے سینس اور فورگی اسعمال کر کے ہم اس فکر کو مکمل کرتے ہیں سینس اور فورگی اسعمال کیسے ہوگا اس کے لیے آپ کو بتاتے ہیں جیسا کہ یہ سینس ہے وہ اس گھر کو دو سال سے بناتا رہا ہے اس اس طرح سے دو سال کا عرصہ آنے سے اس سینس میں ہم نے فورگ اسعمال کیا سینس اور فورگی اسعمال ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ سنس اور فور کے لیے دو الفاظ بجے اور سن جو ہیں آپ دہن میں رکھیں اگر سنٹنس میں بجے یا سن آ جائیں تو اس صورت میں آپ نے اس میں سنس لگانا ہے اور بجے اور سن ظاہر ہے کہ کسی عدد کے ساتھ آتا ہے ایک سے لے کر انفینیٹی یعنی لا محدود تک جتنی بھی گنتی کے الفاظ ہیں ان کے ساتھ بجے اور سن آ جائے تو آپ نے اس کے ساتھ جو ہے سنس لگانا ہوتا ہے یعنی بجے اور سن آ جائے سنس لگائیں گے اور بجے اور سن اگر اس میں نہ آئے تو آپ نے اس میں فور لگانا ہے کلیر جائیٹ جی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آ رہا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بھی بیل آئیکن کو بھی پیس کریں لیکن آنے والی مزید مفید ویڈیوز سے آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اب ہمارے پاس یہ سنٹنس ہے کہ وہ دو بجے سے کھیل رہا ہے جس کے بڑے گا he has been playing since کیونکہ دو بجے بجے کے ساتھ عدد آ گیا اس طرح سے دوسرا سنٹنس ہے وہ دو گینٹے سے کھیل رہا ہے اس میں ہمارے پاس بجے نہیں آیا جس کا مطلب ہی ہے کہ اس میں ہم نے فور استعمال کرنا ہے but he has been playing for two hours اب اس میں آپ کو پھر ببارہ بتاتے ہیں کہ جس میں بجے اور سن کے علاوہ کوئی بھی لفظ آ جائے تو آپ نے کول لگانا ہے باقی کے ساتھ آپ نے بجے اور سن کے ساتھ آپ نے سنس لگانا ہے حضیظ طلبہ طلبہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمنٹ لازمی کریں ہوکے اللہ حافظ روی ہیا سٹھ گناتe کی محسن میں دعا کو تنسل لئے آپ ملدہ ک Protein w 열